نمشکار دوستو آؤ سیکھے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں دو رنگ کا ایک بہت ہی کبھسورہ ڈیزائن لائے ہوں جسے آپ بچوں کے سوٹر میں کارڈیگن میں جیکٹ میں کوٹی میں فراک میں سکورٹ میں چاہے کسی بھی من چاہے پروجیکٹ میں بنا سکتے ہیں ایسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور بننے کے بعد یہ بہت ہی زیادہ کبھسورہ دکھا جاتا ہے اسے بنانے کے لئے دس کے ملٹیپل فندے چاہیے اور ایک فندہ ایکسٹرا تو چلیے پھر انسوم ڈیزائن بناتے ہیں تو بارڈر بنانے کے بعد آپ دوسرے رنگ کا اون اٹیش کر لیں اور سب ہی فندے سیدھے بن لیں پہلی لائن میں سب ہی فندے سیدھے بنے جا چکے ہیں یہ دیزائن کا دوسرا لائن ہے اور رنگ سیٹ سے تو تین فندہ ہم سیدھا بنیں گے اور پھر پانچ فندہ سلائے میں دو بار اون لپیٹتے ہوئے سیدھا ایک دو تین چار پانچ پھر پانچ فندہ سیمپلی سیدھا ایک دو تین چار پانچ پھر پانچ فندہ سلائے میں دو بار اون لپیٹتے ہوئے سیدھا ایک دو تین چار پانچ اور سائٹ کے تین فندے سیدھے ہیں دیکھیں پھران دس کا ملٹیپل فندہ لے اور پلس ایک فندہ لینے سے ہم کو سائٹ میں تین فندے سیدھے بننے ہیں اور لاسٹ میں بھی تین فندہ سیدھا ہی آئے گا اب تھرڈ رو اور فرنٹ سائٹ اب اپنے پرائمری کلر سے ہم تین فندہ سیدھا بن لیں گے ایک دو تین اور لپیٹے ہوئے پانچوں فندوں کو ہم کھول لیں گے اور اسے ہم بننے گے نہیں اسے ہم سلیپ کر لیں گے پھر پانچ فندہ سیدھا ایک دو تین چار پانچ پھر لپیٹے ہوئے پانچ فندہ ہم کھولیں گے اور اسے ہم سلیپ کر لیں گے اسے بننا نہیں ہے اور لاسٹ کے تین فندے سیدھے فورتھ رو اور رونگ سائٹ اب تین فندہ اُلٹا بونیں گے اور سلپ کیا ہوا پانچ فندہ اسے ہم سلپ کر لیں گے پھر پانچ فندہ اُلٹا بونیں گے اور سلپ کیا ہوا پانچ فندہ اسے ہم واپس سلپ کر لیں گے پھر لاسٹ میں تین فندہ ہے اسے ہم سیدھا بون لیں گے فیفت رو اور فرنٹ سائٹ پرائیمری کلر سے ہی ایک فندہ سیدھا بنیں گے اور پھر تین فندوں کو ہم آپس میں ٹویسٹ کریں گے لپیٹا ہوا فندہ پہلے آ جائے گا ان تینوں کو ہم سیدھا بن لیں گے پھر لپیٹا ہوا فندہ تین فندہ ہے اسے ہم سلپ کر لیں گے اور لاسٹ فندے کو یعنی پانچوے فندے کو دو فندے کے بعد کر لیں گے یعنی یہاں پہ ہم نے پہلے فندے کو دو فندے کے پہلے کر لیا ہے اور لاسٹ والے پانچوے فندے کو دو فندے کے بعد کر لیا ہے تینوں فندوں کو ہم سیدھا بن لیں گے پھر ایک فندہ سیدھا اور پھر لپیٹے ہوئے پہلے فندے کو دو فندے کے پہلے کر لیں گے یعنی اسے ہم رائٹ سائیڈ میں ٹویسٹ کر لیں گے تینوں کو سیدھا بنیں گے پھر تین فندہ ہم سلپ کر لیں گے اور پھر لپیٹے ہوئے فندے کو لہٹ سائیڈ میں ہم دو فندے کر لیں گے تینوں کو سیدھا بنیں گے اور لاسٹ فندہ سیدھا رانگ سائیڈ سے ہم بنے ہوئے فندے اُلٹا بنیں گے اور یہ سلپ کیا ہوئے فندہ سلپ کریں گے بنے ہوئے فندے اُلٹا بنیں گے سلپ کیا ہوئے فندہ سلپ کر لیں گے اور بنا ہوئے فندہ اُلٹا بنیں گے سیونتھ رو اور فرنٹ سائیڈ دو فندہ سیدھا بنیں گے پرائمری کلر سے ہی دو فندہ سیدھا بنیں گے اور پھر ان تین فندوں کو ہم آپس میں ٹویسٹ کر لیں گے اور تینوں کو سیدھا بنیں گے پھر ایک فندہ سلپ کریں گے تین فندوں کو ہم آپس میں ٹویسٹ کریں گے تینوں کو سیدھا بنیں گے پھر بیچ کے تین فندے سیدھے پھر ہم ان تین فندوں کو آپس میں ٹویسٹ کریں گے اور تینوں کو سیدھا بنیں گے سینٹر فندہ اسے ہم سلپ کر لیں گے اور پھر ان تین فندوں کو آپس میں ٹویسٹ کر لیں گے یہ ہمارا چوتھا فندہ ہے یہ بھی دو فندے کے بعد چلا گیا ایتھرو اور رونگ سائٹ سبھی فندہ ہم الٹا بن لیں گے اور سلپ کی ہوئے فندے کو سلپ کر لیں گے بنے ہوئے فندے کو الٹا بنیں گے اور سلپ کی ہوئے فندے کو سلپ کر لیں گے نائن تھ رو اور فرنٹ سائٹ اب ہم سبھی فندوں کو سیدھا بن لیں گے یہ ہمارا سنٹر فندہ بھی اب بن لیا جائے گا اسے بھی سیدھا بن لیں گے تین تھ رو اور رونگ سائٹ سبھی فندے الٹے بنا لیں گے گیاروہ لائن اور سامنے سے اب اپنے دوسرے کلر سے آپ سبھی فندے سیدھے بنا لیں گے گیاروہ لائن میں سبھی فندہ سیدھا بن لیا گیا ہے اور اب یہ بارہ ہمارا لائن ہے اور رونگ سائٹ تین فندہ سیدھا بنائے جائے گا اور پھر پانچ فندہ سائٹ میں دو بار ان لپیٹتے ہوئے سیدھا یعنی ہمارا دوسرا لائن پھر پانچ فندہ سیدھا اور پانچ فندہ سائٹ میں دو بار ان لپیٹتے ہوئے سیدھا اور لاسٹ کے تین فندے سیدھے دس لائن کا یہ ریپیٹیڈ ڈیزائن ہے اور انہی دسوں لائنوں کو دورا سے ڈیزائن بن کے تیار ہو جاتا ہے آپ چاہیں تو دو لائن بیچ میں پلین بنا کے ڈیزائن کے بیچ میں گیپ بڑھا سکتے ہیں جیسے یہاں میں نے دکھایا ہے تو فرنس ڈیزائن آپ کے سامنے ہے سامنے سے یہ ایسا دکھائی دے رہا ہے اور پیچھے سے ایسا تو فرنس ڈیزائن بن کے تیار ہے دس لائن کا یہ ریپیٹیڈ ڈیزائن ہے اور انہی دسوں لائنوں کو ہمیں پورے سویٹر میں بنانا ہے تو فرنس ڈیزائن آپ کے سامنے ہے یدی آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ اسے اپنے سویٹر میں بنائیے اسے لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ڈیزائن کو اپنے دوستوں میں اپنے رشتہ داروں میں شیئر کیجئے بیل آئیکن پرس کیجئے تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہا ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیوار تاکہ آنے والے ویڈیو